میں مفتی صاحب سے اپینی لینا چاہوں گا مفتی صاحب دو چیزیں ایک تو جو الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پہ تحریک ازادی کے جو لوگ ہیں کہ انہوں نے ہندو پاپولیشن اور سپیشلی پندتوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے تو یہ اسلامی کنٹری تو نہیں ہے کشمیر ابھی فی الحال لیکن چونکہ پاپولیشن مجورٹی اسلامی مسلمی ہے پلس وہاں پہ ان کے پاس طاقت بھی تھی بندوق تھی جہاد کے نام پہ انہوں نے کافی کام کیے تو اگر وہاں پہ کسی مینورٹیز کے رائٹس وائلیٹ ہوئے تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اور کس طرح ہمیں ان کے رائٹس کو پٹٹ کرتے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے جدوجہت جاری رکھنی چاہیے بہت اچھا نکتہ اٹھایا سب سے پہلے تو میں موازم مہمان کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی اور دوسری یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں اسلامی کے لیے تو یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ جیسے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ یہ کسی بھی مذہب کے جو پندت ہیں رہبائی ہیں پادری ہیں تو جنگ و جدال کے اندر ان کو قتل نہیں کرنا ان کو وائلیٹ نہیں کرنا ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کرنا کہ جو اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کے اپنے جو خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر وہاں کچھ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے اور وہاں پندتوں کو جو ہے وہ قتل کیا یا ان کو بے گھر کیا خاص طور پر تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اجازت نہیں تھی اس کی اجازت نہیں تھی اللہ یہ کہ وہ جو پندت تھے وہ پندت اگر جو ہے اس قسم کی جنگی سازشوں کے اندر انوالو اگر تھے جنگی سازشوں میں انوالو تھے یا وہ مسلمانوں کے جو ہے حقوق کو وائلیٹ کر رہے تھے اور اندر رابطے کا ذریعہ بنے ہوئے تھے جاسوسی کا شکارت تھے وغیرہ وغیرہ تو اگر وہ خود اس کے اندر انوالو تھے تو پھر مسلمانوں نے وائلیٹ کیا تو اس کی پھر اسلامی اجازت دیتا ہے کہ پھر آپ اس کے اوپر کوئی بھی قدرہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اب آپ نے خامقہ اسی اس عداوت کے اندر ان کو قتل گیا بیگر کیا کہ چونکہ یہ ہندو پڑھنا تھا لہٰذا ان کے ساتھ ایسا کریں اگر ایسا کیا مسلمانوں نے تو وہ غلط کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن اگر وہ انوالو تھے ایسی سازش کے اندر تو پھر یہ کہ وہ قابل سزا جرم تھا جو پادری ہیں ان کو نقصان نہ پہنچا جائے لیکن اگر ان میں سے کوئی آپ کے خلاف جنگ میں حصہ لیتا ہے آپ کے خلاف دشمن سے رابطے میں رہتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر نیچرلی اس کا اطلاق اس کے جو رائٹس ہیں ایس ای مینورٹی پرسن ایس ای مینورٹی ریلیجس لیڈر اس پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا پھر آپ اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گے جس طرح جنگ میں شامل ہونے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں